صدر محفیل جناب پرنسپل صاحب محترم اسعاد زکرام اور میرے طالب علم ساتھیو اسلام علیکم صدر محفیل جناب پرنسپل صاحب محترم اسعاد زکرام عزیز طالب علم ساتھیو ہمارا وطن پاکستان وہ وطن ہی جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے اتنی گران قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب قربان کیے حصول پاکستان کے لاکھوں مسلمانے نے جامع شہادت نوش کیا کتنے ماہوں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیئے گئے کتنے بیبسوں کے سامنے ان کے خاندان کو مکانوں میں نظر بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنی والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رانائیاں لیے ہوئے ہیں ہرے بھرے کھیت سونا اگر رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی آزادی اور ہر قسم کے سامانے آسائش مہیا ہے مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون سرسید کی نگاہ دوربین اقبال کے افکار قیدعظم محمد علی جناہ کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا عصار بھی شامل ہے اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا قیدعظم محمد علی جناہ نے اپنی تمام زندگی جہد مسلسل میں گزاری ہندو اور انگریزوں کے انٹی مسلم عزائم کا سامنا کیا اگر ہمیں محمد علی جناہ جیسا عظیم لیڈر نہ ملتا تو شاید ہم آج بھی ہندووں کی غلامی کی چکی میں پیس رہے ہوتے کیونکہ فوج چاہے جتنی بھی بہادر اور جنگی مہارت رکھتی ہو اس کو کامیابی کے لیے بہترین حکمت عملی والا ایک سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے قائد میں ایک سپہ سالار کی تمام خوبیاں موجود ہیں یہ آپ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہندووں کے خطرناک عزائم سے آگاہ کیا اور اپنی آن تک میند سے بیق وقت انگریزوں اور ہندووں دو محاز پر اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھی اور بالآخر اپنی کاوشوں سے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام عمل میں لیا آج ہم جس سالارے